سر مفتر اسماعیل صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ ایک سو دو ارب روپے کا نقصان ہمیں پیٹرل قیمت میں ہو رہا ہے مہنگائی عالمی سطح پر بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور ہماری عوام کو بھی بہت ساری بہرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا حکومت اس وقت پی ٹی آئی کے ایڈ گیٹ گھومنے کے بجائے کسی طرح سے ریلیف دے پائے گی عوام دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تصادم کی طرف جا رہے ہیں بڑے تصادم کی طرف اور اس میں یہ ریلیف اور یہ ساری باتیں اب ایک طرف رہ گئیں اور اب یہ معاملہ اس طرح سے ہے اللہ خیر کرے لیکن اگلے چند روز جو ہیں دیکھیں جھگڑا تو ہو رہا ہے اب جھگڑے میں تشدد شامل ہونے جا رہا ہے اور تشدد آج ڈاکٹر شہباز گلد صاحب کا جو حادثہ ایک پیش آیا اس کے بعد جو ہے موٹرو وے پہ اس کے بعد ان کو زخم تو کم آئے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک قاتلانہ حملہ ہے اور انہوں نے کہا کہ پری پلینڈ ڈاکٹر شہباز گلد جو ہیں یہ باہر تھے ملس سے جب ان کے اوپر اے فائر کٹ گئی تھی پھر ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا تھا ہمیں پتہ ہے ابھی ٹھیک ہے نا اور وہ کل ان کی دوبارہ آدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا تو وہ لاہور سے اسلام آدھا رہے تھے دستے میں یہ واقعہ پیش آیا اور کل سے جو ہے وہ بلکہ آج رات سے ہی کسی بھی وقت آن ورڈ آپ سمجھیں کہ ملک ایک بڑے انتشار کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے اور میں یہ بات اس دعا کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو لیکن جا رہی ہیں چیزیں اس طرف کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا میعوالی میں جلسہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مسلم لیگ نواز کا جو جلسہ ہے جس میں مریم نواز صاحبہ وہ اٹک میں ہوں گی تو اٹک میں ہوں گی اور ساتھ تاریخ کو پھر مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے چھے کو اٹک میں ساتھ کو بشام میں آہ شانگلہ آہ گیارہ کو سوابی پندرہ کو گجرات اچھا یہ بڑی ایک انٹرسنگ بات ہے یہ یہ جو پندرہ کو گجرات کا جلسہ ہے نا مسلم لیگ نون کا یہ پندرہ تاریخ کو گجرات میں آہ ان کے جو آہ یہ جو جلسہ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ آہ یہ مسلم خطاب کریں گی تو اس کی جو مذبان ہیں وہ چودری سالک ہیں جی یعنی شجاہ صاحب کے ساتھ ہے چودری شجاہ صاحب کے صاحب کے ساتھ ہے گجرات دیکھیں تو گجرات میں وہ وہاں پہ کیونکہ چودری آہ سالک حسین صاحب جو ہیں وہ حکومت میں حکومت کا حصہ ہے جبکہ پرویز علیہ صاحب اور مونس علیہ صاحب جو ہیں وہ آہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ گجرات کا جلسہ اس لیے ایک انٹرسنگ بات ہے کہ وہاں پر مریم نواز صاحبہ آہ مسلم لیگ نون کا جلسہ اور چودری آہ سالک حسین صاحب اور پندرہ تاریخ کو جو آہ عمران خان صاحب ہیں ان کا جلسہ فیصل آباد میں ہو رہا ہے وہ فیصل آباد جہاں پہ رانہ سنہ اللہ ہے اور اس میں شیخ رچی صاحب جائیں گے اور اس کے بعد پھر تائیس تاریخ و کارا بیس تاریخ و سرگودہ اٹھائیس تاریخ و بھاولپور یہ مسلم لیگ نون کا آیا ہے اور ساتھ ہی جو جلسے ہیں کل سے شروع ہو جائے گا کل میانوالی کا جلسہ اور پھر روز جلسہ ہے عمران خان صاحب کے جلسوں کا کل بھی ہم بات کر چکے ہیں میاوالی پھر اس کے بعد جہلم اٹھا اکسیال کورٹ فیصل آباد چکوال ایک پورا ان کا جو ہے وہ روز تقریباً روز ایک جلسہ ہے اور جلسے ہو رہے ہیں پبلک سڑکوں پہ لوگ نکل رہے ہیں تشدد کا خطرہ ہے گرفتاریوں کا ارادہ ہے اس بات پہ یہ حکومت جو ہے نا اس طرح دیکھیں حکومت نہیں ہے یعنی ایسا چپنی شکل میں اتحادیوں کے ساتھ یہ ہے اب مسلم لیگ نواز بمقابلہ تحریک انصاف اس کو اس طرح سے لیں مطبع آپ کو کوئی اتحادی آپ کو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں نظر آ رہی آپ کو اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب اس میں نظر نہیں آ رہے اس پورے سلسلے میں اس میں آپ کو اے این پی نظر نہیں آ رہی اس میں آپ کو کوئی بھی اور باپ پارٹی کے نظر یہ جو پورا معاملہ جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نواز بمقابلہ تحریک انصاف ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو بھی چھوڑ دیں پارلیمنٹ میں کتنے مہنر فراقین ہیں کیا ہے نہ اس کو اجلاس کے کال ہو رہا ہے نہ کوئی سمبری گئی ہے وہ آپ رکھ دیں اب سڑکیں ہیں اور دو آمنے سامنے مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف ٹھیک ہے کیونکہ حکومت اس لیے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کا مطبع ہوتا ہے وزیر آزم اور تمام قابینہ ایک فیصلہ کرے اور وہ حکومت اپنی ایک مکمل شکل میں سامنے ہمارے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ذرا سوچیں نا کہ اگر سیکرٹری بلنکن سے بات کرنی ہو پاکستان سے تو ان سے بلاول بات کریں گے یا ان سے نواز شریف بات کریں گے اور شہباز شریف ٹھیک ہے تو قداور شخصیات موجود ہیں تو اب وہ اس میں اور ظاہر ہے بڑی پارٹی ہیں تو یہ مطبع ہے کہ وہ حکومت اپنی ایک شیپ نہیں لے پائی ٹھیک ہے یہ انتظامیاں کے اوپر سارا بوجھ آگئے انتظامیاں سے ہم رہا دیکھیں سیکرٹریز ایف آئی اے آپ کے عسکری ادارے عدالتیں پولیس ٹھیک ہے یہ ان کے اوپر سارا آگئے کیونکہ اب یہ سڑکوں کے اوپر معاملہ چلا گیا ہے اور کل سے بلکل چلا جائے گا کیونکہ ابھی تک تو پریس کانفرنسز اور یہ ایک دو دن جو عید کے تھے وہ بھی انٹرویوز اور پریس کانفرنسز اور یہ سارے عید میں گزرے تو سب وہ بتاب ہیں کے سڑکوں پہ آئیں اور یہ بڑی بڑی ایک افسوسناکسی صورتحال ہے جو فراخان صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے آج جو ہے یہ بات کی گئی کہ ان کو گرفتار کر کے لائے جائے گا باہر سے فراخان صاحبہ کا نام بہت سے جو سکینڈلز ہیں مالی سکینڈلز اور پنجاب کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ بوشب بی بی کی سہلی ہیں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن جو ایونٹس ہیں نا بڑے ایونٹس بڑے ایونٹس کئی در ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے واقعات اس کے اوپر آ جاتے ہیں حاوی آ جاتے ہیں تو یہ بڑے واقعات ہی ہیں کہ معاملہ سڑکوں پہ اور باہر آ رہا ہے چھوٹے وہ اب ان کو کیسے لائے جائے گا لائے جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ٹائمنگز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئی ہیں اسی دوران جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آج کہا کہ مجھے یہ غیر قانونی حکومت ہے وہ ختم انہوں نے چیف جسٹس جو لاہر ہائی کورٹ ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا بھی کہا ہے گورنر پنجاب نے یہ آخری چند دن ہے نا جس کے اندر وہ خود بخود حکومت جو ہے وہی کہہ رہی ہے کہ وہ گورنر ختم ہو جائیں گے تو مدوم احمد محمود پیپلز پارٹی کے وہاں پہ سنبھال لیں گے لیکن یہ فساد ایک ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں اپنے آپ کو ذرا سائٹ پہ رکھے ہوئے اور یہ خانہ جنگی کے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں اور انتشار کے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی کوئی منطق ہے یہ ایسے ہی نہیں استعمال ہو رہے ہیں انفارمیشنز ہیں دوسری لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں نا جس میں گند پڑھنے والا ہے اگلے چند دنوں میں اور میں اس کو اس طرح سے کہوں گا میں یہ جملہ پھر دہرانے پہ ایک طویل عرصے کے بعد آج یہ جملہ دور آ رہا ہوں کہ وہ بدماشیہ جو ہے کچھ پکڑے جائیں گے کچھ مارے جائیں گے کچھ بھاگ جائیں گے یہ نہیں بچیں گے جو بھی ہیں بدماشیہ تو وہ جہاں پر بھی ہیں مطلب یہ اکراؤزو بورڈ اس میں کون عوام بھی رگڑے میں آئیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کسی کو نہیں ہے تو ذاتی معاملہ جو ہیں وہ یعنی بالکل آمنہ سامنہ ٹکراؤ کھڑا ہو گیا صحیح ٹھیک اس کو روکا نہیں جا سکتا یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ ہوگا کہ یہ تو ٹھوس ہو گیا یہ تو یہ ایک خاص جگہ پہ